اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے زیرہ زیرہ بسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے ایک سیارہ ہوتا ہے اور ایک سفیز ہوتا ہے یعنی کالا زیرہ اور سفیز زیرہ یہ دو قسم کا ہوتا ہے یہ بھی کچھ سومف کے مشابہ ہوتے ہیں سومف کی طرح ہوتے لیکن سومف سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے اور تھوڑا باریک ہوتا ہے تو زیرہ کو کتربازی کے اندر استعمال کی جاتا ہے آپ نے بس سفیز زیرہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو کہاں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو اٹھ رہا تھا جس کا سکرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے بتا جاتا ہوں زیرہ چیز کیا ہے جو زیرہ ہے وہ اس کا مزاج گرم اور خوشک ہے اور آگے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ مہدے کے لیے اچھا ہے یہ آنتوں کے لیے اچھا ہے اور یہ جگر کے لیے اچھا ہے کیونکہ جگر کو طاقت دیتا ہے اور نیسٹ چیز کیا کرتا ہے کہ یہ فیپڑوں کو بھی تھوڑی سی انرشی دیتا ہے کیونکہ فیپڑوں سانس کا نظام ہے اکسیجن لیول اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور اس میں گرمی پیدا کرتا ہے اور نیسٹ زیرہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ جسم میں سے ریشے کو پکلاتا ہے حاسمے کو بہتر کرتا ہے اور یہ وزن کو بھی کم کرتا ہے اگر اس کا استعمال کیا ہے جہاں میں سلسل تو یہ ویٹ کو بھی ریڈیوز کرتا ہے تو اس چیز کو بہت سے جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سفید زیرہ ایک اور جگہ استعمال ہوتا ہے اگر کسی برڈ کی آنکھ میں جالا آجائے کسی برڈ کی آنکھ کے اوپر کور آجا جالا آجا تو اس کو اگر آپ نے اتارنا ہے تو اس کیلئے بھی آپ سفید زیرہ کو پاورڈر کرو پاورڈر کرنے کے بعد وہ پاورڈر ڈریکٹ آنکھ میں بھی چھڑک سکتے ہو اور اگر چاہو تو اس کو کسی پانی میں ہلکا سا دجار کترے پانی میں لگا کے پانی لگا کے پھر وہ پانی آنکھ میں ڈال دو تو اس یو کیا بات ہے گرم ہوتا ہے اور دوسرا یہ کی تیزی سے اس کا آنکھ کے اوپر کور ہے چھاڑ ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو یہ اس مقصد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اسی مقصد کے لئے اور ان کے لئے پرندوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نیچ جو ہے وہ زیرے کا فنکشن کہاں کا استعمال ہوسکتا ہے سفیز زیرے کہاں کہاں بھی استعمال کرسکتے ہو کبوتر بازی کے اندر اکثر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ایسی جگہ پہ کرتے ہیں جیسے کہ واپسی کی سنبھال پہ واپسی پہ سنبھال پہ جب کبوتر آکے بیٹھتا اور کچھ کبوتر پاہ پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں پانی کی پچھے باگ رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کے جو طریقہ کار ہوتا ہے جو ان کے پاس ٹوٹکے ہوتے ہیں اس کا جات ہوتے ہیں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے سفیز زیرے کا استعمال کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا اناردانے کا استعمال اور اکثر جو ہے نا گلاب کے پھول کی پتیاں یا چوتی چیز جو ہے نا سبز علاچی تو ان تین چار چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے کبھی ایک چیز ہوتی ہے کبھی دوسری ہوتی کبھی ایک نہیں ہوتی تو ایک دو چیزوں کو اور کوئی حریر کو بھی ایڈ کر لیں گے تو تین چیزوں کو ایڈ کر کے کمبینیشن استعمال کرتے ہیں اور جس میں زیرے کو استعمال کرتے ہیں اور یہ کمبینیشن اپنے طرف سے وہ لوگ بناتے ہیں تھنڈا کمبینیشن اور یعنی کبوتر جب پانی کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے کمبوتر کو تھنڈا محسوس ہے اور وہ پانی کے پیچھے مات جائے لیکن آگے جا کے کیا ہوتا ہے در حقیقت وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھنڈا سمجھ کے صفیح زیرے کو یا زیرے کو تھنڈا سمجھ کے استعمال میں لے کے آتے ہیں لیکن اُلٹ ہوتا ہے یعنی مزاج میں یہ گرم ہے خوشک ہے اور یہ اُلٹ طریقے سے کام کرتا ہے مگر فائدہ ضرور دیتا ہے فائدہ اس طرح دیتا ہے کیونکہ یہ مہدے کو طاقت دیتا ہے اندر کمبوتر کی آنتوں کو طاقت دیتا ہے اور اس کے جگر کو طاقت دیتا ہے اور ساتھ ساتھ پیپڑوں کے لیے بھی اچھا ہے اور اکسیجن لیول کو ٹھیک کرتا ہے یعنی کہ یہ حازمے کو بھی طاقت دیتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے اگر بے شک آپ تھنڈے کے طور پر سلاو یہ تھنڈے چیز میں مکس کر کے دو مگر یہ گرم ہو کے اور وہ فنکشن کرتا ہے یعنی اس کا اپنے فنکشن ہے یہ وہ ہی کرتا ہے اور ایسی بہت سے چیزیں ہیں کبوتربازوں کے اندر اور آپ نے آج دیکھا ہوگا بہت سے افسازہ کرا میں بہت سے لوگ کے پاس مختلف دکر گا رہا ہے جونے ہیں کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کسی کبوترباز کی خود کی آخص کردہ نہیں ہے کسی کبوترباز کی اپنی نہیں ہے یہ ہوگا کیا یہ کیسے لوگوں میں تڈیوز ہوئی کہ اگر آپ کو کسی چیز چاہیے تو آپ نے وہ چیزیں کسی حکیم سے ڈسکاس کیا حکیم صاحب کے پاس یہ سر میرے کبوتروں کو یہ مسئلہ ہے تو مجھے کوئی دوائی دے انہوں نے کوئی دو چار چیزیں بنا کے دے دی یا لکھ کے دے دی یہ چیزیں استعمال کرو تو ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح کرتے کر تو یہ چیزیں جو ہے حکمت سے کنوارٹ ہوئی ہیں ہمارے کبوتربازوں کے بیچ میں کیونکہ ایک کو پتہ لگا اس سے دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر آشتا سے بڑھتا گیا تو یہ کام ایسا ایسا ایک سٹرنڈ ہو گیا اور اس میں بہت سے نسکے ایسے ہیں جو ہم کبوترباز دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ نسکہ تھنڈ ہے کیونکہ ہمیں تیزوں کے مزاج کا نہیں پتا ہم سمجھتے ہیں فلان چیز ہے تھنڈی ہے تو ایسے استعمال کرے گا تو فائدہ ہوا لیکن جو حکیم جس بندے نے بنا کے دیا ان کو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کنگین چیزوں کے کمبینیشن سے بناتا ہے وہ تھنڈی گرم چیزیں مکس کر کے بنا کی چیز دیتا ہے اس کا ریزرڈ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دین چار جزوں کا کمبینیشن میں ان کو دے رہے اس کا ریزرڈ یہ آئے گا پھر انہیں جسم میں یہ چیننگ آتی ہے اس لئے اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے احساس پانی اور اگر ان کے تھنڈے پانی کی چیزوں کو کیلکولیٹ کرو تو آدھے سے زیادہ گرم ہوتی ہیں دو سے تین تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں دس چیزوں میں گرم ہوتی ہیں تو مطلب یہ کہ لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ حکمت کے ریلیٹیڈ مجھے بہت چیزیں پتا ہیں تو جب میں چیزوں کو کمبینیشن دیکھتا آج نیٹ پہ پیس بیٹھ پانی دکھاتا ہے کوئی دانہ پانی بتا رہے یہ چیز وہ چیز تو جب وہ چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے انداز ہو جاتا ہے کہ کتنی چیزیں تھنڈی کتنی گرب ہے تو اس کا فائدہ کیا نقصان کیا لیکن بتانے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کی چیزیں استعمال کر رہے اور کیا نہیں تو میرا مقصد آپ دوستوں کو کے بیچ میں ہم کبوتر بازی کے اندر حکمت کو انٹرڈیوز کروانا یعنی کہ ہر جڑی بوٹی جو آج جو میرا سنیری وی خوصت ایک سال اور لگ جائے مجھے صرف ہر جڑی بوٹی کو علیدہ علیدہ اور جو چیزیں وہی چیزیں بتا رہو جو کبوتر بازی میں آج سے پچاس سالوں سے استعمال ہو رہی ہے صرف میں نے ان کو ایک ایک کر کے آپ کو بتانے علیدہ علیدہ جب ایک ٹائم آئے گا آپ لوگوں کو ہر چیز کا علیدہ علیدہ فانکشن فائدہ نقصان بتا چل جائیں گے تو کوئی کمبینیشن جو آپ نے کسی سے سیکھا یا کسی سے لیتے ہو یا خود بنا سکو گے اور اب خود بنا ہوگئے تو ان چیزوں کو سامنے رہتے تو ہم ایسی چیزوں کا کمبینیشن کبوتر کو دے رہے ہوتے کہ وہ پروہ تر برداش ہی نہیں کر سکتا گرمی میں ہم اس کو اتنا گرم کر دیتے کہ جیسے اسمان جاتا ہے جیسے ہی بارہ ایک وزی گرمی ڈبل ہوتی ہے کبوتر اسمان چھوڑ کے نیشے آجاتا ہے کیوں کیونکہ ہم نے اس کو اس سے زیادہ گرم کر دیا تو اس لئے آپ کو سمجھنا پڑے گا چیزوں کو ہر بندہ دیسیوں کی بیشے بھاگ رہے تو اگر دیسی چیزوں کی طرف آنا ہے تو آپ چیزوں کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا گرم کو جو میں نے حاصل کی چیزوں کو سمجھ سکا ہوں جو میں اپنے نوٹس بناتا تھا اگر مجھے کوئی چیز پتا چلی نیٹ پہ کچھ پڑھا تو میں نے کسی حکیم سے کسی بک کو کسی سے دیکھا سرچ کی پڑھا اور اس کے متعلق جانا پھر اپنے پاس جو آج اگر میں یہاں آکے بیٹھ کے آپ کے ساب بات کرنے کے قابل ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ریسرچ ورگ اور پریکٹیکل ایکسپیرنس کیونکہ ہمارے گھر میں پچھلے چالیس سالوں سے کبوتربازی ہو رہی ہے بڑا بھائی میرا افستاذ ہے تو اس کی رہنمائی میں رہ کے میں نے بہت کوش سیکھا پھر جو میری افستاذ افستاذ محمد ضریف ان کی کبوتربازی سو سال سے زیادہ کی ہے وہ خود کبوترباز ہے ان کے بڑے بھائی بھی تھے ان کے والد بھی تھے پاکستان بنے سے پہلے سے چلتی آرہی ایسے بہت سے چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی باتیں جو ساجی نے اٹھتے بیٹھتے مجھ سے ڈسکس کی بتائی تو اس طرح کرتے کرتے آئیس میں اضافہ ہوا وہ چیزیں جو میں نہیں دیکھ سکتا تھا میرا دماغ میرا علم وہاں تک نہیں جا سکتا تھا تو ایک بڑی ایج کے سمجھدار اور سینر استاد کے ساتھ رہنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہ میرے سی ڈسکس کرتے تھے میں خود کوشن کرتا تھا مجھے آنسر کرتے تھے اور کئی باتیں ایسی ہوتی تھے مجھے نہیں سمجھ آجی لیکن وقت نے سکھا دیا وقت نے جب وہ چیزیں دکھائی آنکھوں کے سامنے آتی تھی سمجھ آتی تھی لیکن یہ ہے کہ میرے ہر کوشن کے آنسر میرے استاد کے پاس ہوتا تھا تو اسی وجہ سے میری چیزوں میں اضافہ اور میری ٹیلنر میں تھوڑا سا اچھائی آئی تو آج تھوڑا جو میرے پر نورج وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں لکھتا تھا اور چیزوں کو سمجھ کوشش کرتا تھا اور نوٹ کرتا تھا تو باقی باتیں اپنی طرف چلے گی یہ جو آج کا ٹاپک تھا زیرے کے اوپر ہے اور مقصد یہ ہی تھا بات کرنے کا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہئیے کونسی چھنڈی ہے کونسی کرم سفیز زیرہ کہاں کہاں استعمال ہوتا میں نے آپ بتا دیا گرم مزاج ہوتا خوش مزاج ہوتا خوش کی کوئی باڈی کو خوش کر رہا ہوتا ہے جسم کا ویڈ بھی کم کر رہا جب آپ چیزوں کو استعمال کر تو آپ پتہ ہونا چاہئیے گرم چیزیں کیا ہوتی ہیں تھنڈی کیا ہوتی ہوتی تر کیا ہوتی تو پرندہ پرواز کرتا ہے لیکن جب تک آپ پرندہ اندر سے تار ہے جب تک آپ کم چکنائی موجود ہے اندر تری موجود ہے پرواز میں بھی اچھا ہوتا ہے بریڈ بھی اچھی کرتا ہے مادی انڈو مرس سے باندھ نہیں ہوتی برندہ جب خوش ہوتا تو مقصد یہ تھا ان دیسی چیزوں کو آپ لوگ ہمیں تر جوز کروانا انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہوگے اور میرے ساتھ چلو گے ایسی چیزوں کو میں لے کے آنگا جو مجھے نہیں لگتا کسی استاد نے اپنے شکرک سکھائی ہوں گے تو میں آپ کو چیزیں بنانے کا سارا طریقہ بتاؤں گا جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو اچھا لگے گا میری گزارش ہے آپ دوستوں سے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں جو شخص ویڈیو دیکھتا اس کو اچھی لگتی باتیں اچھی تو آگے شیئر کر دیں اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا تو مزید سبکرائبر ہوں گے مزید لوگ ہوں گے مجھے بھی پتا چلے گا کہ میں جو کہتا ہوں بولتا ہوں تو سننے والے ہیں تو باقی سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ